جامعین محترم روشنی میں قرآن کی اہمیت کو سمجھ سکیں اور اللہ رب العزت بھی فرماتا ہے کہ دو چیزیں تمہارے لیے ہیں ایک قرآن اور دوسرا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جو لوگ اپنے دامن کو ان کے ساتھ مضبوطی سے وبستہ کر لے گے ان کی دنیا و آخرت سبر جائے گی سامین محترم یہ چند حدیثیں مبارکہ تھی جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی اب آئیے قرآن کی روشنی میں دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے قرآن کو کیا مقام دیا ہے اور قرآن پڑھنے والوں کی شان کیا ہے قرآن پڑھنے والوں کے ساتھ اللہ رب العزت کیا معاملہ کرتا ہے سامین محترم سورہ فاتر کی آیت نمبر 29 کے اندر اللہ رب العزت ترشاد حرماتے ہیں ان اللہزین یتلون کتاب اللہ بے شک جو لوگ اللہ رب العزت کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں وَأَنْفَقُ مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ اور جو رزق ہم نے ان کو دیا اللہ فرما رہا ہے جو میں نے ان کو رزق دیا اس کا کیا کرتے ہیں وہ میری رحمیں خرچ کرتے ہیں اور کیسے خرچ کرتے ہیں سر رنگ وعلانیتن چھپے خرچ کرتے ہیں کھلے عام خرچ کرتے ہیں يرجون تجارت اللنتبورا وہ میرے ساتھ ایسی تجارت کر رہے ہیں جس میں کوئی گھاٹا نہیں جس میں کوئی نقصان نہیں فرمایا يرجون تجارت اللنتبورا وہ ایسی تجارت کی امید رکھتے ہیں کہ جس کے اندر کوئی نقصان نہیں ہے کوئی گھاٹا نہیں ہے جو لوگ اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں وہ اللہ رب العزت سے کے ساتھ تجارت کر رہے ہیں اور آگے اللہ رب العزت نے سورہ فاتر کی آیت نمبر 30 اسے اگلی آیت میں فرمایا لَيُوَفِّيَهُمْ وَجُورَهُمْ ان کو ان کے پورے پورے عجر دیے جائیں گے ان کو پورے پورے عجر دیے جائیں گے وَيَزِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ بلکہ اللہ رب العزت ان کے عجروں کو ان کے عمال کو مِنْ فَضْلِهِ اپنے فضل سے بڑھا دے گا اللہ رب العزت وَيَزِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ اللہ رب العزت اپنے فضل سے بڑھا دے گا تو جس عمل کو اللہ اپنے فضل سے بڑھا دے وہ عمل کتنا بڑھا ہوگا اللہ رب العزت نے فرمایا بے شک اللہ رب العزت بڑا بخشنے والا قدردان ہے اور پھر اس سے اگلی آیت میں اسی مضمون کو جاری رکھتے ہوئے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَالَّذِي أَوْحَيْنَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ هُوَ الْحَقُّ وَالَّذِي أَوْحَيْنَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ هُوَ الْحَقُّ کہ یہ جو کتاب میں جو کچھ میں نے آپ کی طرف نازل کیا ہے اللہ فرمایا وَالْحَقُّ یہ حق ہے مُسَدِّقَ الْلِمَا بَيْنَا يَدْئِ اور یہ پچھلی کتابوں کی اگلی کتابوں کی یعنی جو کتابیں گزر گئی ہیں ان کی بھی تصدیق کرنے والا ہے اِنَّ اللَّهَ بِعَبَادِهِ لَخَبِيرٌ بَصِيرٌ بے شک اللہ رب العزت اپنے بندوں سے باخبر بھی ہے اور اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے اور پھر اللہ رب العزت نے اسی مضمون کو آگے جاری رکھتے ہوئے فرمایا سُمَّ اَوْ رَسْنَ الْكِتَابَ الَّذِي نَسْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا سُمَّ اَوْ رَسْنَ الْكِتَابَ الَّذِي نَسْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا اور پھر ہم نے اپنے بندوں میں سے اس کتاب کے لیے کچھ لوگوں کو چن لیا کچھ بندوں کو چن لیا اور پھر فرمایا فَا مِنْ هُمْ ظَالِمُ اللِّ نَفْسِهِ ان میں سے جن کو چنا اور حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ جن کو اللہ رب العزت نے اپنی کتاب میں کتاب کے لیے چنا وہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے کیونکہ میرے آقا علی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا میرے آقا علی صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں تو گویا یہ فریضہ اب آقا علیہ وسلم کی امت کے ذمہ ہے اس قرآن پاک کی تعلیمات کو لوگوں تک پنچانا امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ ہے تو حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ اس کتاب سے وارث جو ہیں اس سے مراد امت محمدی ہے اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ میں نے بندوں میں سے چھونا اور پھر اس کتاب کا وارث بنا دیا پھر آگے اللہ رب العزت ان لوگوں کی کٹیگوری بتا رہا ہے اللہ رب العزت فرما رہے ہیں پھر ان میں سے کچھ لوگوں نے اپنے نفسوں پر ظلم کر لیا اپنی جانوں پر ظلم کر لیا اور ان میں سے کچھ ایسے تھے جنہوں نے میانہ ربی اختیار کی یعنی درمیان کا رستہ اختیار کیا اور آگے فرمایا اور کچھ ان میں سے ایسے تھے جو اللہ کے ایزن سے نیکیوں میں سب قتلے جانے والے تھے یعنی اگر تمہیں نیکی کی توفیق مل جائے نیکی پہ عمل کرنے والے بن جاؤ یہ بھی اللہ کا ایزن ہوا کرتا ہے اللہ کا کرم ہوا کرتا ہے اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ ان میں سے کچھ ایسے تھے جو نیکیوں میں سب قتلے جانے والے تھے آگے اللہ رب العزت نے پھر اس چیز کا ذکر کیا کہ جو نیکیوں میں سب قتلے جانے والے تھے جو نیکیوں میں بڑھ جانے والے ہیں ہر نیک کام میں آگے آگے رہنے والے ہیں ان کے عجر کا بیان کیا اللہ فرماتا ہے ذالکہو الفوز القبیر یہ سب سے بڑا میرا فضل ہے ذالکہو الفوز القبیر یہ میرا بہت بڑا فضل ہے سامین محترم خوش قسمتی ہے جب بھی آپ سے کوئی نیکی ہو جائے تو اللہ کا شکر ادا کیا کرو کہ مولا نے تمہیں نیکی کرنے کی توفیق بخشی ہے کیونکہ جو نیکیوں کرنے والا بن جائے نیکیاں کرنے والا بن جائے جس کو نیکیوں کی توفیق بن جائے سمجھ لے اس پہ اللہ کا فضل ہو رہا ہے اس پہ اللہ کا کرم ہو رہا ہے پھر اسی مضمون میں آیت نمبر 33 کے اندر اسی مضمون کو بڑھاتے ہوئے دن پہ اللہ کا فضل ہوا انہیں اس دنیا میں تو اللہ کی رامتوں کا اور فضل ملے گا لیکن آخرت میں انہیں کیا ملے گا اللہ رب العزت رہا ہماتے ہیں جنت ادنی یدخلونہا وہ ہمیشہ ہمیشہ کی جنت میں داخل کر دیے جائیں گے ہمیشہ ہمیشہ کی جنتوں میں داخل کر دیے جائیں گے یحلونہ فیہا من عصاویرہ من زہب و لعلوہ اور وہاں پر ان کو سونے کے کنگن اور موتیوں سے آراستہ کیا جائے گا و لباسہن فیہا حریر اور وہاں ان کا لباس ریشم کا لباس ہوگا ان کا لباس کیسا ہوگا ریشم کا لباس ہوگا پھر وہ جنتی جب جنت کے اندر ہوں گے ان کی کیفیات کو اللہ قرآن کریم میں بیان کر رہا ہے کہ ان کی کیفیات کیا ہوگی وہ سوچ کیا رہے ہوگے وہ کہیں گے وہ کہیں گے وہ کہیں گے تمام تعریف اللہ تعالی کے لیے ہیں تمام تعریف اللہ تعالی کے لیے ہیں وہ کہیں گے تمام تعریف اللہ تعالی کے لیے ہیں جس نے ہم سے غم کو دور کر دیا جس نے ہم سے غم کو دور کر دیا یعنی کہ جب جنت میں جائیں گے پھر کوئی غم نہیں ہوگا یہ دنیا کے اندر جو تکلیفیں ہوتی ہیں وہاں پر یہ تکلیفیں نہیں ہوگی وہ اللہ کا شکر ادا کریں گے اور کہیں گے کہ تمام تعریفیں اس اللہ تعالی کے لیے ہیں جس نے ہم سے غم دور کر دیا اِنَّا رَبَّنَا لَغَفُورٌ شَكُورٌ بے شک ہمارا رب بخشنے والا قدر دان ہے پھر اسی مضمون کو آگے بڑھاتے ہوئے جنتی کیا کہیں گے نِلَّذِي أَحَلَّنَا دَارُ الْمَقَامَةِ مِنْ فَضْلِهِ یہ وہ اللہ ہی ہے نِلَّذِي یہ وہی ہے اَحَلَّنَا کہ جس نے ہمیں ٹھہرا دیا جس نے ہمارا ٹھکانہ بنا دیا ہمارا ٹھکانہ بنا دیا دارُ الْمَقَامَةِ مِنْ فَضْلِهِ ہمیشہ ہمیشہ کا گھر اپنے فضل سے وہ کہیں گے جنت میں اندر مولا یہ تیرا فضل ہے یہ تیرا کرم ہے کہ تُو نے ہمیں ایسا ٹھکانہ عطا کر دیا کہ جس میں ہم ہمیشہ ہمیشہ کے لئے رہے گئے پھر ہمیں اس نعمت سے نکالا نہیں جائے گا ہمیں اس جنت سے نکالا نہیں جائے گا اور پھر اسی مضمون کو آگے بیان کیا لَا يَمَصُّنَا فِيهَا نَصَبًا وَلَا يَمَصُّنَا فِيهَا لَغُوبْ فرمایا نہا تو وہاں پر انہیں کوئی تکلیف چھوے گی اور نہ وہاں انہیں کوئی تھکان لہک ہوگی یعنی دنیا میں آپ کام کرتے ہو تو آپ کو تھکاوٹ ہو جاتی ہے یا آپ کو دنیا کی تکلیفیں گھیرتی ہیں اللہ رب العزت فرما رہا ہے ان جنتیوں کی کیفیات کو بیان کر رہا ہے کہ وہاں نہ انہیں کوئی تکلیف ہوگی اور نہ وہ انہیں وہاں وہاں انہیں کوئی تھکاوٹ ہوگی پھر اسی مضمون کو بیان کرتے ہوئے سورہ فاطر کی آیت نمبر 36 کو بڑھاتے ہوئے اس مضمون کو سورہ فاطر کی آیت نمبر 36 کے اندر اللہ رب العزت نے اس کے مدے مقابل کافروں کی بات کی دیو جہنم کا اندھن بنے گے اللہ رب العزت نے فرمایا واللزین کافروا اور جن لوگوں نے کفر کیا جو منکرین حق بن گئے لہم نار جہنم ان کے لئے جہنم کی آگ ہے لہم نار جہنم ان کے لئے جہنم کی آگ ہے لا یقضو علیہم فیموتو لا یقضو علیہم فیموتو ان پر موت نہیں آئے گی اگرچہ وہ مرنا چاہے گے یعنی وہ موت مانگیں گے تو اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ ان پر موت نہیں آئے گی اور آگے فرمایا وَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ مِنْهُمْ عَذَابِهَا اور ان کے عذاب میں بھی تخفیف نہیں کی جائے گی یعنی کہ جب وہ جہنم میں جائیں گے ان پر عذاب ہوگا تو وہ موت مانگے گے کہیں گے مولا ہمیں موت دے دے ہم سے یہ تکلیف پرداشت نہیں ہوگی تو اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ ان کو موت نہیں آئے گی وَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ مِنْ عَذَابِهَا اور ان کے عذاب میں بھی تخفیف نہیں ہوگی اور آگے فرمایا قَزَالِكَ نَجْزِي كُلَّ قَفُور اور ہم ہر ناشکری کو اسی طرح بدلہ دیا کرتے ہیں ہم ہر ناشکری کو اسی طرح سزا دیا کرتے ہیں سامین محترم یہ قرآن کی آیتیں ہیں جو اللہ نے کھول کھول کر بیان کر دی خدا کی قسم اس قرآن کو پڑھنے والے بن جاؤ اس قرآن کو سمجھنے والے بن جاؤ یہ قرآن تو وہ ہے کہ جب نازل ہوا نا عربی زبان میں تو عربیدان بڑی بڑی عربی جاننے والے تھے تو وہ کہنے لگے ماذا اللہ یہ تو منکھڑت کتاب ہے یہ تو اپنے پاس سے بنائی کتاب گئی کتاب ہے تو اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں چیلنج کر دیا اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اگر تم کہتے ہو کہ یہ نبی نے ماذا اللہ اپنے پاس سے بنائی ہے تو اس جیسی کتاب بنا کر تو لاؤ اس جیسی کتاب بنا کر تو لاؤ کہ وہ قرآن میں دیکھتے ہیں کہ قرآن نے اپنی پاکی کیسے بیان کی اپنی مضبوطی کیسے بیان کی اپنا پاک صاف اور حق ہونا کیسے بیان کیا سامین محترم سورہ علی اسراء کے اندر اللہ رب العزت فرما رہا ہے اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ بے شک یہ جن اور انسان سارے اکٹھے ہو جائیں اور اس قرآن کے مثل قرآن لے کر آئیں بلکہ ایک دوسرے کے یہ مددگار بھی بن جائیں ایک دوسرے کی مدد کرنے والے بھی بن جائیں پھر بھی اس قرآن جیسا قرآن نہیں لا پائیں گے یہاں تو اللہ رب العزت نے فرمایا حاز القرآن ہی پورے قرآن کا چیلنج کیا پھر سورہ حود کی آیت نمبر تیرہ کے اندر اللہ رب العزت نے اس چیلنج کو اور مضبوط کر دیا اس چیلنج کو اور بڑھا دیا اللہ رب العزت نے یہاں پر دس آیتوں کی بات کر دی اللہ رب العزت نے فرمایا ام یکولو نفتراہو یہ کہتے ہیں کہ ماذا اللہ نبی نے اسے اپنے پاس سے بنا لیا ہے اسے اپنے پاس سے گھڑ لیا ہے کل اے نبی ان سے کہہ دی دیئے کل اے نبی کہہ دی دیئے فاتو بی اشری سوارم مسلہی فاتو بی اشری سوارم مسلہی کہ اس کی مثل دس صورتیں ہی لے کر آ جائیں اور اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ اگر یہ سچے ہیں تو اللہ رب العزت کے سوا ان کا جو مددگار ہے وہ مددگار بھی بلا لیں اگر سچے ہیں تو اس قرآن جیسی دس صورتیں بنا کر لائیں مگر وہ کہاں وہ کوشش کرتے رہے بڑے بڑے شورا تھے بڑے بڑے عربی دان تھے وہ کوشش کرتے رہے لیکن اس قرآن جیسا قرآن نہ بنا سکیں اس قرآن کی آیتوں جیسی آیتیں نہ بنا سکیں پہلے میں نے آپ کے سامنے قرآن کی آیت پڑی اللہ نے پورے قرآن بنانے کا چیلنج کیا یہاں پر جو آیت سورہ حود کی آیت نمبر تیرہ پڑی اس میں اللہ رب العزت نے دس صورتوں کی بات کی آئیے اللہ رب العزت نے اس چیلنج کو اور مضبوط کر دیا اللہ رب العزت نے اور بڑھا دیا سورہ یونس کی آیت نمبر 38 کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا ام یکولو نفت راہو اگر یہ کہتے ہیں کہ یہ ماذا اللہ منگھڑت کتاب ہے اپنی پاس سے بنائی گئی کتاب ہے کلفاتو اے نبی ان کے کہہ دیجئے کلفاتو بی سورت مثلہی کہ اس کی مثل ایک سورت ہی لے کر آجائیں اس جیسی ایک سورت ہی لے کر آجائیں وادو من استطاعتم وادو من استطاعتم من دون اللہ انکنتم صادقین اگر یہ سچے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے سوا ان کے جو مددگار ہیں ان کو بلالیں مدد کے لئے بلالیں اللہ رب العزت فرما رہا ہے نہیں یہ قرآن جیسی ایک آیت نہیں بنا سکتے سامینہ محترم ذرا توجہ کر لیجئے یہ کائسی لارائب کتاب ہے جس کو بنایا اللہ رب العزت فرمایا یہ وہ کتاب ہے جس کے اندر کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں پھر اللہ رب العزت نے لوگوں کو مخاطب کیا تو کہیں پھر فرمایا یا ایوہ الناسو اے لوگو کہیں پھر فرمایا یا ایوہ المتقین اے متقیو اور کہیں پھر فرمایا یا ایوہ المؤمنون اور اللہ رب العزت مختلف انداز میں فرما رہا ہے اور کس طرح فرما رہا ہے کہیں پھر فرماتا ہے ہدل المتقین یہ کتاب متقینوں کے لئے ہدایت ہے کہیں پھر فرمایا ہدل الناس یہ کتاب لوگوں کے لئے ہدایت ہے کہیں پھر فرمایا حدل المومنین یہ کتاب مومنین کے لئے ہدایت ہے یہ کتاب تو ایسی ہے کہ کوئی غیر آئے تو اس کو بھی ہدایت دیتی ہے کوئی اپنا آئے تو اس کو بھی ہدایت دیتی ہے ہاں اللہ رب العزت نے ایک قانون ضرور بنا دیا کہ اس کتاب کی طرف جو جتنی محبت سے آئے گا یہ کتاب اس کو اتنا زیادہ فیض دے گی اس پہ اتنی زیادہ عنایات کرے گی اس پہ اللہ رب العزت کا اتنا زیادہ فضل ہوگا کرم ہوگا و آکر دعوان آنی الحمدللہ رب العالمین سنت ادا فرمان